اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جناب ایک نقصہ جناب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو یہ نقصہ سنبر فار کا ہے سنبر فار قیم اور کشتہ کشتہ ہوگا جو آگے آرے کی گرہ کرے گا وہ آگے میں نقصہ میں بتاؤں گا جناب یعالی چلتے ہیں نقصہ کی طرف نشادر ٹھکری پھٹکڑی سفید کلمی شورا سواگا لوٹا سجی یہ پانچ چیزیں ہیں جناب نشادر پھٹکڑی کلمی شورا سواگا لوٹا سجی یہ پانچ پانچ تولے ہے پانچ پانچ تولے علیدہ 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 اس کو بریق کر کے پیچھ لینا ہے پھر اس کو مکس کر لینا ہے سب چیزوں کو سب چیزوں کو مکس کر کے تین تولہ سنبر فار اس کے درمیان رکھ کر گلی قمت بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے کہ بے شک تین کپروٹیاں اس کو کرنی پڑے تو تین کپروٹیاں کریں گلی قمت مضبوط کرنی ہے بار بار یہ میں کہتا ہوں کہ گلی قمت کا فیار رکھنا ہے کیونکہ یہ چیزیں جو ہینس میں کچھ پھلاوٹ بھی کریں گی تو ڈکنا عمومن اس کا کھل جاتا ہے یہ کام کرنے والا جو ہے اس چیز پر خیال رکھے کہ ڈکنا کھلونا نہیں چاہیے چاہے تاہر کا جکڑ رہنا پہ رہے تھوڑا سا اس برتن میں یہاں کام کریں تھوڑا سا کھلا رہنا چاہیے جگہ کھالی اوپر سے ہونی چاہیے تو یہ درمیان دے کر اس کو آپ نے اچھی طرح گلی قمت کر کے تو آپ اس کو سات آٹھ کلو کی آگ دینی ہے کسی کھڑے میں یا ویسے جگہ پر اوپلوں کی بری بری کر کے اس کو آگ دینی ہے سار دونے پر یہ آپ کو اگر کجی ہے توڑنی پڑے گی ایک بل کو جکڑ اس چیزوں نے جو چیزیں میں آپ سمبل فارق کھا ہے وہ چاروں طرف جکڑ مار چکی ہوگی اس کو توڑ کر اس کے اندر ایک تھوڑی جگہ اس کی کھالی ہوگی اس میں سمبل فارق آپ کا کشتہ ملے گا ہاتھ لگانے سے یہ کشتہ ہوگا یہ نکال کر اس کشتے کا وزن کریں یہ کتنا کشتہ ہے اس میں اگر زیادہ ہے تو آپ شیشی میں رکھ لیں تو ایک طولہ آپ اسے علیدہ کریں تو اس میں پوری دستری جتنی یعنی کہ ورک چاندی کے یعنی کہ کاغزوں میں ہوتے ہیں پورا پیکٹ جا بنا ہوتا ہے اس میں کوئی پچاس والا ہوتا ہے کشتے میں سو ہوتا ہے تو سو والا آپ نے لینا ہے اتنا مہنگا بھی نہیں ہے وہ کشتے میں آپ کھرل کرنا ہے جب یہ کھرل کریں گے تو اس میں آپ تھوڑا سا ایک گرام تقریبا ایک گرام رینڈ کا تیل ڈالنا ہے تیل ڈالنے سے اس کو اچھی طرح حل کریں یہ بالکل ایک موم کی شکل بن جائے گا ایک گرام سے تھوڑا اگر زیادہ بھی دو کتر دینے پڑیں تو اس کو دے کر چیز تک کھرل کریں یہ ایک موم کی شکل بن جائے گا جب یہ موم ہوگا آپ نیہون پارا جمانا چاہتے ہیں کٹھاڑی میں تو پارا گرہ بنے گا اگر آپ اس پارے کو کشتہ کرنا چاہتے ہیں تو کشتہ بھی ہو جائے گا زیادہ لوگ مثلا پارے کی بیٹھا کو کہتے ہیں کہ پارا بیٹھ جائے تو یہ سمبل فار اعلیٰ درجے کا اور اعلیٰ قسم کا جو کشتے میں آپ نے چاندی کے ورق ملائے ہیں ایک چاندی کی بو آگئی ان سارے ورقوں کا زیادہ زیادہ تو صرف دو رتی بدن ہوگا اتنا زیادہ بدن نہیں ہوتا چاندی کی بو سمبل فار کو آگئی آپ سوڈی میٹل لیں اور ایک دولہ کفور لیں ان کو دونوں کو حل کریں ایسے ہی خوشک جب سوڈی کو پیچھیں گے کفور ڈالیں گے یہ بھی ایک موم بن جائے گی وہ سمبل فار بھی اس میں شامل کر دیں جو موم بنا ہے اس کو اچھی طرح مکس کرنا اچھی طرح مکس کرنا جتنا آپ مکس کر سکتے اچھ طرح مکس کریں اس کا میرا بھائی پتال جنتر تیل نکال لیں یہ پتال جنتر تیل بہت آسانی سے آجاتا ہے اور تھوڑی دیر یہ تیل جو ہوگا کٹھالی میں پارا رکھ کر چند کترے دو تین کترے ڈال لیں گے پارا بیٹھ جائے گا اور پورا چکر کھائے گا اور چند بنیں گی یہ آسان نقصہ ہے لیکن کرنے والا تھوڑا سا توجہ اور خیال کے ساتھ کرے کوئی چیز میس نہ کرے جالد بازی نہ کرے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں آئی یہ بالکل اندویج کوئی کسی کسیم کا رد و بدل نہیں کرنا نہ ہی اس کو مطلب ہے کہ کوئی اور کسی جگہ پر استعمال کرنا ہے یہ بالکل بہترین پارے کی بیٹھک کرتا ہے اور پارے کی بیٹھک ہوتی ہے اگر اس کو چاندی کے ورق ملائے ہیں تامبے پار سران کریں تامبے کوئی سفید کرے گا یہ تو راستے کی کی راستے ہیں لیکن نقصہ آج کے لیے جو میں بتا جائے تو اس کو جو گوھر سے پڑھیں سنیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے دل لگے گا تو اس کو بنائیں پھر کچھ ریزولٹ جو آئے پھر میرے بات کریں اللہ حافظ موسیقی